what is forward scheduling basically forward scheduling جو ہے that is it starts آپ جب schedule کرتے ہیں forward تو جو جب اس کا time ہے ادھر سے آپ scheduling شروع کرتے ہیں کہ پہلا operation cup کرنا ہے پھر second cup کرنا ہے اور third cup کرنا ہے so on تو that is basically your forward scheduling اس میں کیا ہوتا ہے کہ جو schedule ہے وہ تو آپ chances are کہ feasible ہوگا but there is a possibility کہ یہ due date meet نہ کر سکے کیونکہ آپ نے now سے شروع کیا ہے کہ یہ وقت ہے اور اس کے اندر پھر یہ ہمارا sequence ہوگا operations کا اور اس time پر complete ہو جائے گا تو chances are کہ وہ due date سے آگے نکل جائے اس کے اندر excessive work and process inventory maintain ہو جائیتی ہے reason being کہ آپ نے ابھی جیسے وقت ہے اور ابھی آپ نے schedule کیا اور اس کو پہلا operation کیا پھر اس کے بعد دوسرا operation تیسرا and so on and chances are کہ یہ جو آپ کا due date ہے اس سے پہلے یہ complete ہو گیا اب وہ جو time ہے next work center میں جانے کا اس سے بہت پہلے آپ نے complete کر لیے تو کیا ہوگا یہ inventory کے اندر رکھا جائے گا تو یہ work in process جو ہے وہ ہماری inventory جو ہے وہ زیادہ بڑھ جاتی ہے تو اس طرح یہ اس کا جو forward scheduling کا یہ issue بن جاتا ہے this is an example جس کے اندر یہ جو forward scheduling کی جا رہی ہے اور اس میں due date سے یہ قدرے پہلے یہ complete ہو گئی ہے اور اس کے اندر یہ show ہو رہا ہے کہ جو time ہے جو completion اور due date کے درمیان work in process inventory وہ maintain کی جائے گی backward scheduling کیا ہوتی ہے backward scheduling کے اندر جو last operation ہے وہ پہلے schedule کیا جاتا ہے so what we do is we start from due date کہ یہ ہمارا due date ہے ٹھیک ہے ادھر ہم نے کرنا ہے اب ہم backward scheduling کریں گے جو last operation ہم نے schedule کیا کہ وہ کب کم کتنا time لے گا پھر اس سے پہلے والا operation کیا کہ وہ کتنا time لے گا and so on تو اس طرح ہم جو final operation ہے اس کو سب سے پہلے ہم schedule کریں گے and usually due date کے ساتھ اس کو link کیا جاتا ہے backward اس کو چلتے ہیں تو وہ جو ہمارا ہے وہ schedule پورا ہمارا complete ہو جائے گا اب اس سے کیا ہوتا ہے اور issue ہو سکتا ہے کہ جب آپ backward جا رہے ہیں تو آپ کے پاس slack کوئی نہیں رہتا ہو کیونکہ آپ نے due date سے شروع کیا اور اس کو backward چلیں تو اس کے اندر it is possible کہ resources available نہ ہو اور آپ اپنا کام complete نہ کر سکیں تو یہ backward scheduling کے اندر issue بنتا ہے and this is an example کہ آپ نے schedule جو کی ہے وہ backward کر کے لے کر آ رہے ہیں اور اس کے اندر آپ نے let's say one week لگے گا production کے اندر اور due date is two weeks away تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے ابھی نہیں کرنا production شروع یہ آپ کریں گے ایک week کے بعد so that one week کے time کے اندر آپ exactly due date پہ complete کر لیں but اس کے اندر chances ہیں کہ آپ time پر complete نہ کر سکیں slack available نہیں ہے کسی وجہ سے بھی کوئی issue آ سکتا ہے اس سے یہ ہوگا کہ آپ timely ڈیلیور نہیں کر سکیں گے product